اس کو پکڑو گے ذرا؟ ہاں بھائی کیوں گے؟ اس کو کھا سکتے ہو؟ بھائی کی چیز ہے گی کودہ تنو سی اپنے موہوں دسی جا رہے ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ یہاں پر بتاؤ یہاں کودہ کو ترجیح کریں جا رہے ہیں یہ کودہ ہے بتمیزی نہیں کر رہی میں بتمیزی نہیں کر رہے ہیں تسیہ ہے تسیہ ہے ہمیں کچھ بدماشی کے سیرتے تو کار رہے ہو نا بدماشی ہم کر رہے ہیں کیا ہے؟ یہ توت ہے میں ڈنے تووں کے مال fہر ہے کینہوں نے اپنے کارہ سے تیار کھار رہے ہے کینے دور نہیں جانا اسی اپنے کار خود کھانا ہے اسی اپنے کار خود کھانا ہے یہ دیکھ رہے ہو اس کو غور سے ہنکے کھول کے دیکھو یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ لیمون ٹھیک ہے یہ نمک لائے نمک تو co اور میرے سونے ہی اچار کے لیے ہے نا یہ ٹھیک ہے جل کرتا ہی خراب تو نہیں ہے سامنے دیکھ لو ہاں جی خراب تو نہیں ہے نہیں یار میں کہوں ہوں اس گلتوں ناثرے ہیں خراب نہیں ہے جی ایک بار دوبارہ آپ دیکھ لیں آگے چلتے ہیں جی اسی ہے چار میں سے اٹھا رہوں یہ لیمون ٹھیک ہے خراب ہے جی نمبو نہیں ہے ٹیوو ہے خراب ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے کھانا سے اپنے کار دے بچے ہیں جی دوسری تنگداسنے کے ایسی آپ نے اتنا تو گے رکھیا کہ یار اپنے کھانا سے تیار گرنڈے ہیں آگے چلو آگے چلو کوئی مستان ہے کوئی مستان ہے ہاں جی آو آو آگے آو یہ چار بھی ٹھیک ہے یہ چار ٹھیک ہے یہ چار ٹھیک ہے نہیں ہاں نہیں پکی بات ہے جی ایک ہی میں خراب ہو گیا اسی کھرلی کے اندر پہنسو کے چارے کی کھرلی میں وہ چھوٹا سا پیس جو چار کا پڑا ہے اس کو تم کہہ رہے وہ ٹھیک ہے تمہارے گھر کے کھانے کے لیے ہاں جی ایک بڑی مقدار کو تم نے کہہ دی یہ خراب ہے اسی کھرلی میں پڑے ہو سونے تم داستے رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے خراب ہے یہاں سے دیکھ کے کہا یہاں سے دیکھ کے کہا نہیں شرم کرو آتی یا نہیں آتی میں پوری فیکٹری کا وزرٹ تمہیں کروا رہا ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں یاراللہ معاف کرے وزرٹو کی کرانا سیاب کرنے میں سانی پتہ نظر نہیں آندا سانا پھر بھی اندے بنے ہو پھر بھی لوگوں کو یہی کھلائی جا رہے ہیں اچھا ڈی کہاں کہاں جاتا ہے آپ کا یہ اچار پیک ہو کے بلٹیاں موجود ہیں نہیں پیکنگ کی جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے گھر یہ اچار جائے گا یا کسی رمضان بزار میں یہ اچار بکے گا تو اس کو بلکل بہترین صحت مند اور ٹھیک اچار سمجھا جائے گا پیکنگ بہت شاندار ہے اور ایک معروف کمپنی سے ملتی جلدی پیکنگ کی گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مہترین انداز ہیں شاپر ہیں مہترین طریقے سے لگایا گئے اور اس کے بعد یہاں پر پیکنگ کی گئی ہے عام آدمی سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا اچار کھا رہے ہیں صرف سامان اندر ڈالا گیا اور اوپر سرسوں کا تیل تھوڑا سا کھلی مقدار میں ڈال دیا گیا میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا صحت مند مزے مزے کا اچار کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے خاندانوں کو یہ اچار کھلاتے ہیں تو یار ادھر پر لیں بات کرنی ہے تو فیصلہ کریں گا کی کندرہ کتے گل کرنی ہے تو نے فیصلہ کرنا ہے نہیں کرنا میں نے تو پھر بس کر سبر کر لے آپ نے یہ بتانا ہے مجھے تو آپ نے بات کرنی ہے نا بات کرنے میں کیا مسئلہ اوہ بھائی ایک سیکنڈ آپ یہ ٹھیک کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو پھر بے شرمی کر رہے ہو آپ کا ایک ڈرم فوڈ گریڈ کا ہے یہ جس کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو یہ ساری چیزیں یہ فوڈ گریڈ کے ڈرم میں پڑے ہیں یہ کس چیز کا ڈرم میں پتہ اس کس رات کے ہیں غیر کانونی ڈرم میں سارے یار کوئی بتائے گا میں تو پھیڑنا آپ کو کس نے ایک کارو بار بے شروع کرنا چاروں تو میں نے جا کے مہکموں سے پوچھنا ہے نا اداروں سے پوچھنا ہے آپ کو کسی نے نہیں بتایا یہ سیل ہوا تھا بار سیل کے تالہ لگا ہوا تھا نا کل بھی لگا ہوا تھا نا مجھے یہ بات بتاؤ ایک سیکنڈ کل یہ یونٹ سیل تھا آج یہ یونٹ کیسے کھل ہو رہا ہے سیل تھا نا یہ یونٹ تالہ لگا ہوا ہے مرپا فوٹیج ہے بھائی تو ہم کام نہیں تھے نا کر رہے اچھا تو آپ خود ہی سیل کر دیتے ہو کون کھول کے گئے ہیں ابھی اس نے بولا کہ بھائی جن ابھی اس لڑکے نے بولا کہ ہمیں کوئی بتائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں پہ افریقہ کے کسی سومالیہ کہاں کے علاقوں میں رہ رہے ہو آپ کے پاس کوئی محکمہ نہیں آیا ایسا ہی ہے آئے ہیں نہیں آئے سیل تو وہی کر کے جاتے رہے ہیں نا سیلتے انہیں نہیں کرنا ہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ ادھر کوئی آیا ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں کسی نے بتایا ہی نہیں نہیں آئیں گے بتائیں گے تو پھینڈنا یہ ٹھیک ہے گاجر ساری اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں پہلے دیکھو کوئی مسئلہ نہیں اس کا ڈرم جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں فوڈ گریڈ ہے اس کا ڈرم فوڈ گریڈ ہے نہیں کیوں یہ محول ہائیجینک ہے کیا یہ محول صحت مند ہے مجھے آپ کی صحت پر ترس آ رہا ہے بھائی کہ آپ لوگ اپنے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیئے میں بیٹھ کے آپ نے سارا کچھ کر دی ہے کسی محکمے کو اس کی شرم نہیں آ رہی کس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یار عام بندہ کیا کھا رہا ہے استعمال چودہ پینٹوں کے ساتھ آپ بچار اٹھاتے ہو نہیں استعمال چودہ نہیں ہے کہاں سے لیے استعمال چودہ نہیں ہے اس کی کیا گارنٹی ہے اس کی کیا گارنٹی ہے یہ کہ آپ نے خصوصی طور پر جا کے پینٹیں ہی خرید دی ہیں کہ جی ہم نے گرم پتیلے اٹھانے ہوتے ہیں یہ پینٹ کس کی ہے یہ دوسری پینٹ کس کی ہے یہ بھی استعمال چودہ نہیں ہے یہ کس لیے ہے یہ کام پہ پہننے کے لیے میری پینٹ ہے ظالم آدمی توری پینٹ پوری آتی ہے آتی ہے اور اگر یہ کام پہ پہننے کے لیے بھی پینٹ ہے تو تو نے اس کو ڈرموں کے اندر رکھا ہوئے ڈرموں کے اندر کہاں رکھا ہوئے یہی پہ کھانا بنتا ہے یہی پہ سارا چار بنتا ہے یہ دیکھیں نا نیچے سے سارا سیو ہے کیا سیو ہے نیچے اوپر ڈکنے کے اوپر پڑا ہے ڈکنوں کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں رکھتے میں شرمی ہے جی میں اس پہ کچھ نہیں کہا سکتا شہباز تیرے لاہور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کتنا عرصہ اور چاہیے خدا راہ اس قوم پر احسان کر دیں کہ ان کی زندگی احسان کر دیں ہماری صرف ایک درخواست ہے ہمیں کسی کے ساتھ اس میں ہر حکمران ہر جماعت ہر شخص ہر ادارہ برابر کا شریک ہے ہم کسی ایک کو بھی بریوزیمانی قرار دے سکتے آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر اور کیا حالات ہیں اس قمرے کا رکھ کرتے ہیں یہ بیسیکلی یہاں پر پیکنگ کا کام کیا جاتا ہے شیرہ جی جو مربوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے تاکہ گندگی نیچے چھپ جائے جس ڈرام میں جس کنٹینر میں یہ شیرہ یا مربے پیک کیے جاتے ہیں اس ٹائم یہ بھراب ہوا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں یہ تقریباً بیس سے پچیس کلو کا جو ہے اس کے اندر سامان موجود ہے یہ شیرہ ڈالا جاتا ہے انتہائی انہائیجینک محول آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالات ہیں کس طرح مان لیا جائے کہ پنجاب فود آثورٹی بہت کام کر رہی ہے یہ شیرہ جو میرے اور آپ کے بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحت مند خورا کے آپ یہ دیکھیں کہ اندر گندگی کیسے تیر رہی ہے میرا کیمرہ اگر دکھائے کہ گندگی کس طرح سے اس کے اوپر تیر رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے گندگی بھائی سر یہ گندگی یہی ہے یہ کیا ہے آپ دیکھیں نا یہ صفائی ہے یہ دیکھیں تو صحیح نا یہ صفائی ہے نہیں نہیں یہ گندگی کیسے جمعی ہے یہ چینی ہے تھنڈا ہوگا اوپر جمع اوپر یہ خوشکو داری ہے لیئر آگئی جو لیئر کے اوپر گند مٹی پڑی ہے وہ کیا ہے تو وہ لیئر صاف ہو جائے گی کیسے صاف ہو جائے گی کیسے صاف ہو جائے گی بھائی میں نے بتا دوں سر ہمارا یہ کام ہے ہم اسے اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں جیسے آپ کا کام میڈیا کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ کام جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہم نہیں جانتے آپ جانتے ہیں نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں کیسے اس چیز کو ٹھیک کیا جائے گا کہ یہ خراب ہے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کو اجازت کس نے دیئے کہ آپ یہ کام کریں گے ہم یہ کام جو کر رہے ہیں نا ہم اللہ کا شکر ہے مکمل اس پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور سرکاری اجازت ناموں کے ساتھ کر رہے ہیں سرکار نے ان اداروں کو لیسنسز دیئے ہیں جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں آپ کے پاس اسی کیا چیز ہے مربع پیک کرنے کا سکران ہے جی اچھا جی آگے چلتے ہیں کہا گیا کہ ہمیں ہمارا کام زیادہ اچھے سے آتا ہے آپ کو نہیں سی بھے جن آپ کو آپ کا کام اچھے سے آتا ہے یہ کیا حالت ہے جس کے اندر ہی پڑا ہو یہ کھانے کے لیے نہیں ہے کس کے لیے یہ یہ گوڑوں کے کھانے کے لیے ہوتا ہے باؤس ٹیم ادر بھائی یہ سب کچھ ہی گوڑوں کے کھانے کے لیے گوڑوں کے کھانے کے لیے سب کچھ نہیں نہیں ہے جو چیز صحیح ہے ہم اسی کے مجال میں دیں گے کس طرح سے مجھے پتا چلے گا کہ یہ گھڑے کے کھانے کا ہے وہ بندے کے کھانے کا ہے میں آپ کو دونوں میں فرق چیک کرواتا ہوں بقی بات ہے یہ سائنس بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ بچے کو بہت پت تو دونوں بھائی انٹرویو انٹرویو اتنا تو بڑا آدمی نہیں ہے کہ میں تیرے سے انٹرویو لینے آئے ہوں میں تیری چوری بتانے کے لیے آئے ہوں کہ آپ یہاں میں چوری کے اڈو پر بیٹھ کے بے شرمی کر رہے ہیں یہ آپ نے بتایا کہ یہ مربع انسانوں کے کھانے کا ہے اور دوسرا سیپ جو یہ جو اس محال میں پڑا ہے ناظرین اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جانوروں کے کھانے کا ہے فرق کیا بتاؤں اب دونوں چیز ایک جیسی ننہ اٹھائیں یہ دیکھیں ایک سیکند اس کے اندر موجود ہے آپ نے بولا یہ جانوروں کے کھانے کا ہے آپ نے بولا یہ کانٹینر جانوروں کے کھانے کا ہے تو میں نے اس میں سے یہ نکالا ہے اس میں فرق بھی دیکھیں ان دونوں چیزوں میں فرق دیکھیں تو اس میں سے کچڑا میں اس میں سے بھی اٹھا دیتا ہوں تو کچڑا ہم انسانوں کو تھوڑی کھلائیں گے وہ ہی بات تو میں کہہ رہا ہوں یہ چیز صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ انسانوں کے یا جانوروں کے نہیں جانوروں کے جو چیز میں اس میں پورے اس پورے ٹین میں صرف جانوروں کے کھانے کے لیے چیز ہے یہ دیکھیں آپ یہ انسانوں کے کھانے کے لیے یہ لید ہے اس میں سے انسانوں والا کون سے جان رہو یہ دیکھیں یہ کیا فرق ہے تو لو میں خراب ہے یہ دیکھیں کیا ہوئے یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب نہیں ہے